اگر آپ اپنی اورگنیزیشن کے ساتھ اور لوگوں کی انویسمنٹ کے ساتھ صحیح کام نہیں کریں گے بڑے پڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ اچھی نوکلیں نہیں مل رہی تو وہ اچھی اورگنیزیشن میں جا کے جب وہ ایکسپریس کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو رزق حلال ایز یو سیٹ کہ رزق حلال ملنے کے چانسز بہت زیادہ اور یہاں پہ اپرچیوٹیز بہت ہیں اسلام علیکم میں ہوں قاسم اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قاسم اوان پیش ہے اس ٹائم پہ میں موجود ہوں فیر ڈیل مارکٹنگ لہور آفیس کے سی ای او ان کا تارف سب کو ہے کسی تارف کے محتاج نہیں ہے لیجنڈ کرکٹر مشتاق احمد صاحب میں ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے آج بات کرتے ہیں اسلام علیکم سیر جی وآلیکم السلام ورحمت سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر سر آپ نے آپ کے کرکٹ کیریئر کے بارے میں تو لوگ جانتے ہیں سارے جانتے ہیں آپ کو آج آپ فیر ڈیل کے بارے میں بتائیں کہ کب سے فیر ڈیل کے ساتھ ہیں اور کیسا آپ کا ایکسپیرینس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے کوئی سال دو سال ہوگے ہیں فیر ڈیل کے ساتھ اور اللہ کا شکر ہے بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے اس لیے کہ فیر ڈیل فیر کا مطلب فیر ڈیل کا مطلب کہ لوگوں کے ساتھ فیر کام کیے جائے اللہ کا شکر ہے چودی موہین چودی رو صاحب جو ہیں جب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے تو ان کا ویژن بہت پلیئر ہے ان کا ویژن یہ ہے کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی جو ہمارے جاننے والے ہیں جو پاکستان میں سیو انویسمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو ان کو اچھا پلائٹ فارم پروائیڈ کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کے خیر کوائیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ پانچ لاکھ روپے لگائیں بیس لاکھ لگائیں دو کروڑ لگائیں جتنی بھی انویسمنٹ کریں سب سے امپورٹن ہوتی ہے انویسٹر کو اس کی پیسے جو ہے نا وہ سیف ہو اور اچھی جگہ پہ لگے جاؤں ان کو منٹلی ٹینشن نہ ہو باقی سب کچھ تو اللہ کے اختیار میں ہے نا بس موٹا موٹا یہ ہونا جی کہ لوگ اچھے ہونے چاہیے یہ لوگوں کے خیر خواہ ہو تو آئی تنگ فیئر ڈیل کے کچھ پرنسپل جو بنے ہیں اس کے دیکھتے ہوئے جتنے بھی میں اور میرے ساتھی جتنے بھی کھلانی ہیں ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ فیئر ڈیل کے ساتھ کام کیا جائے اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے گھر پوری امید ہے جتنے بھی لوگ ہیں ناٹ آنلی کرکٹرز ناٹ آنلی بڑے جو عودے دار ہیں اون نہیں عام بندے کے لیے بھی اتنی محبت ہے جنہی کے سب کی جیسا کہ میں ایک ٹیچنگ فیلڈ سے تھا اور میں پروپٹی کی فیلڈ میں آیا لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ تم وہ پروپیشن چھوڑ کے اس فیلڈ میں کیوں آئے ہو میرا اکثر یہ سوال ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ سب دیکھیں جہاں پہ کسی کو ارن زیادہ کرے کوئی حلال رزق زیادہ کمار ہے سب دیکھیں ہر کسی کی یہی کوئش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ارن کرے تو ریال اسٹیٹ کے حوالے سے آپ بھی کرکٹر ہیں آپ کو پروپیشنگ بھی کوئی ہو رہا ہے تو آپ ریال اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں یا آپ اس میں ٹائم دے رہے ہیں آپ اس میں کیا آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے جیسے مجھے نظر آیا مجھے اٹریکشن ہوئی تو میں اس فیلڈ میں آیا تو آپ جیسے جنگسٹر ہیں ہم جیسے جو کہتے ہیں کہ ہم اس فیلڈ میں ہیں کوئی کہ ٹیپیکل ایک مینڈ سیٹ بن گیا وڈیلر آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں نئے آنے والے لوگوں کو کیسے ویلکم کرتے ہیں نہیں یہ بہت اچھا کوئشن کیا آپ نے کہا سن بہت اچھا اس کی ریزن پتہ کیا ہے بڑے پڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ اچھی نوکلیں نہیں مل رہی ہیں تو وہ اچھی آرگنائزیشن میں جا کے جب وہ ایکسپریس کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو رزق حلال ایس یو سیٹ کہ رزق حلال ملنے کے چانسز بہت زیادہ اور یہاں پہ اپرچونٹیز بہت ہیں ایس لانگ ایس یاد رکھنا میری بات کہ لوگوں کی خیر خواہی نہیں چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے سچ کا دامن ہاتھ سے کبھی جانے نہیں دینا چاہیے یہی فیر ڈیل کے پرنسپل ہوں اس لیے میں اللہ کے شکر ہے میں خود بھی جو بھی میرے پاس اللہ نے مجھے اسطاد دی ہے اس کے مطابق میں خود بھی انویسمنٹ کر رہا ہوں فیملی میری کرتی ہے میری اپنی چھوٹا بھائی کر رہا ہے فیر ڈیل کا جو آپ کہہ رہے ہیں جتنے بھی ینگ لوگ سن رہے ہیں ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں اللہ نے بڑا رزق لگایا ہوا بہت لوگوں کا ہے انسٹرکشن بزنس ہے یہ پلارز کا آپ کا یہ لینڈ کا یہ پارکیو سوسائٹی بڑی خوبصورت سوسائٹی ہے اسلامباد پہ بھی اور یہاں پہ بھی تو یہاں کی سب سے امپورنٹ چیز جو ہے نا یہاں کی اپورچونٹیز بہت ہیں تو جتنے بھی کئی دفعہ لوگ اللہ سب کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے جب ڈگری حاصل کر کے آپ کو جواب نہیں ملتی تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ینگ سٹر جو لڑکے اور لڑکیاں یہاں اس فیلڈ میں آکے اپنے آپ کا کاروبار کر رہی ہیں ایکسپریس کر رہی ہیں اور بڑے ڈیسنٹ طریقے سے اور ڈگریٹی کے طریقے سے اچھی چی فیملی کے لوگ آکے اپنا کام کر رہے ہیں اور فیر ڈیل یہ پروائیڈ کرتے ہیں سب کو جتنے بھی ینگ ہمارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں پڑے لکھے بچے ہیں اور بچی ہیں ہماری ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ آکے ایکسپریس کریں اور لوگوں کی انویسمنٹ کروائیں کیونکہ ادارہ مضبوط ہونا تو اس کے جو ورکر ہوتے ہیں وہ بھی مضبوط ہونے لگ جاتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے یہ ساری چیزیں رکھتے ہوئے جیسے آپ کاسم اموان صاحب لیڈر ہیں ایک ٹیم کے فیر ڈیل کے جو لیڈ کرتے ہیں سیلز میں تو ان کو بھی میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں یا اپنا جب بھی ان کو فیر ڈیل کا کچھ ٹاسک ملتا ہے یہ پورا کرتے ہیں اور میند کرتے ہیں تو جتنے بھی ینگسٹر لوگ سن رہے ہیں میں تو ان کو سب کو کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس ایک کچھ نہیں ہے تو ضرور آپ ریل سٹیٹ میں آئیں اور کنسٹرکشن میں آئیں یہ ایسا کام ہے جس میں بہت زیادہ لوگوں کے رزق لگا ہوتا ہے جہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کا رزق لگا ہوتا ہے پتہ نہیں کس کی دعا سے کس کے وسیلے سے اللہ صاحب کو دے رہا ہوتا ہے تو کاسم کی ورکنگ ہارڈ جیسا کہ مشتاق صاحب نے بتایا کہ اس فیلڈ میں پڑے لکھے لوگوں کو آنا چاہیے اور ہم جیسے لوگ بھی اپنے فیلڈز کو چھوڑ کر رہے ہیں تو ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں یہ بیچ میں بڑا ازاد یاد آگی ہے یہ جو ڈیلرشپ ہوتی ہے جو ہمارا کونسیپٹ ہے کہ ڈیلرشپیس میں رنڈی مارٹ اب یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں ویرنس لوگوں کو بہت ہو گئی ہے جتنا سچ بول کے آپ پیسہ کماؤ گے جتنا چاہے وہ کم ہو مگر اس میں برکت بھی آتی ہے اور آپ کی پرسنیلٹی اور آپ کی ذات جو ہے نا اس کے لوگ اوپر ٹرس کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیں جتنے بھی لوگ ہیں جو ڈیلرشپ کے اوپر دیکھتے ہیں نا ڈیلر یہ جھوٹ بولتا ہے جی پیسے بیچ میں کھا لیتے ہیں اگر آپ اپنی ارگنیزیشن کے ساتھ اور لوگوں کی انویسمنٹ کے ساتھ صحیح کام نہیں کریں گے اور ان کو صحیح بات نہیں بتائیں گے تو لمبی دیر تک آپ کے وہ چیزوں میں برکت نہیں رہتی یہ میرا پوائنٹ بڑا کلیر ہے اس لیے ڈیلرشپ میں اور سیلز میں بڑا فرق بلکل سار تینکیسو مچ آپ نے ٹائم دیا اور آپ کے جو ورڈز میرے لیے ہیں وہ کسی آوارڈ سے کم نہیں ہیں اور انشاءاللہ میں اور میری پوری ٹیم ہم یہی کوشش کریں گے کہ آپ کی توقعات پر براہ اتریں اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا سار میرے چینل کے بارے میں بتائیں کہ سبسکرائب کرنا چاہیے کسی کو کہ نہیں انفرمیشن ملنے چاہیے کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ سوسائیٹی میں جو ایکچول ہو رہا ہے وہ میں دکھاتا ہوں مطلب جو ڈیویلومنٹ ہو رہی ہے جی سپیس سے ہو رہی ہے انٹرنل چیزیں دکھاتا ہوں تاکہ لوگوں کو جو اوورسیز بیٹھے ہیں وہ میری ویڈیوز دیکھ کے کافی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چیزیں ہمیں آنگلوڈ نظر آ رہی ہیں تو ان کو انفرمیشن پہنچنے کے لئے سبسکرائب ہی کرنا چاہیے اس کے بارے میں پڑا کریں جی قاسم عوان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے بیل بٹن جو بھی ہوتا ہے وہ دمائیں تاکہ میرے کئی دوستوں نے اوورسیز اللہ کا شکر ہے پاکستانی ہیں میرے دوست ہیں انہوں نے انویسمنٹ کیا ہے فیڈیل میں اور فیڈیل کے ساتھ وہ پاکیوں میں کام کر رہے ہیں اپنے گھر بنا رہے ہیں انفرمیشن پروائیڈ کرتے رہیں گے فیڈیل کے پلاتفارم کے اوپر سر لاسٹ میں ایک سوال مجھے یاد آگیا کہ میرے سرکل میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ کرکٹرز کو بڑا گہر کے لے کے آرہے ہیں مطلب یہ ایک term use ہوتی ہے پنجابی میں آپ بتائیں کہ ہم ان کو گہرتے نہیں ہیں ہم ان کو facilitate کرتے ہیں سر ان کو پروفٹ ملتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ ہم گہر کس طرح رہے ہیں وہ ایک انگریزی تا مہاور ہے پنجابی جگرد سے پوچھے ہیں کہ کہتے ہیں نا you cannot clap with one hand تالی ایک آتھانہ دن دون آتھانہ دن کرکٹر ایمی میں نے کیری بھی نہیں جانتے وہ ہر بندہ اپنے انٹرسٹ میں ہوتا ہے فیر ڈیل جو میں بار بار یہ جو لوگ سمجھتے ہیں فیر ڈیل چوڑی عبدالرہو صاحب چوڑی مہین صاحب اور جتنا بھی ہمارا سٹاپ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب سے پہلے اپنے انویسٹر کے خیر خواہ ہیں اس کی وجہ سے انویسٹر پھر آپ کے پاس آتے ہیں جب آپ کسی کے خیر خواہ نہیں نہ ہوتے تو پھر لمبی دیر کے دوری آپ نہیں جی سکتے تو یہ جتنے بھی کرکٹرز ماشاءاللہ ہمارے کام کر رہے ہیں اس میں علیم خان صاحب کو بڑا کریٹ دینا چاہتا ہوں میں کیونکہ ان کا ویجن بڑا کلیر ہے کہ لوگوں کی انویسٹمنٹ ایسی جگہ پہ کر رہا ہو جہاں ان کو بینفٹ ملے جب ان کو بینفٹ ملے گا تو آپ کو نیچرلی مل جائے گا تو اس ون ون سیچویشن بزنس کا مطلب کبھی نہیں ہوتا کہ آپ نے خود نہیں کمانا ہوتا خود بھی کمانا ہوتا ہے لوگوں کو بھی کما کے دینا ہے بٹ اس میں دو چیزیں پھر بار بار کہتا ہوں جھوٹ کے الیمنٹ ختم ہونا چاہیے صاف بات کرنی چاہیے جب یہ دو چیزیں ہماری سوسائٹی میں پیدا ہو جائیں گی ہمارے کاروباروں میں ہمارے بزنس میں پیدا ہو جائیں گی تو انشاءاللہ آپ دیکھئے گا ہمارا ملک ترقی کرے گا پیس اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں سر نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا کیونکہ جو ان کے فالورز ہیں ہم کو اب چاہیے کہ میرے چینل کو فالو کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اللہ عباس